بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و سحابکہ حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا کرونا کر احسان ہے کہ اس نے یہ سعادت کے لمحات ہمیں عطا فرمائیں اللہ کرے یہ لمحات ہمارے زندگی میں بار بار ہوں اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں ایمان و عافیت کے ساتھ ہوں اور اللہ کرے کہ مدین شریف میں ہوں اللہ میں پہلے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں مہترم محمد علی شاہ صاحب کو جنہوں نے فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے یہ خوبصورت محفر کا سلسلہ رکھا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے حالانکہ میں اس رمضان میں کسی چینل پر نہیں جا رہا اور بڑے بڑے چینل سے لوگوں نے رابطے کیے اور بڑی بڑی آفرز دی لیکن الحمدللہ اس سال میں یہ تے کر چکا تھا اور یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے کسی بھی چینل پر نہیں جانا اب تک نہیں گیا اس رمضان میں آگے بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ لیکن یہ جو اس کو نام ٹرانسمیشن کا دیا گیا ہے اگر ویسے ٹرانسمیشن دیکھا جائے تو یہ ٹرانسمیشن نہیں ہے اور اگر یہ ٹرانسمیشن ہے تو پھر یہی ٹرانسمیشن ہے باقی کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے سچ پوچھے تو کیونکہ یہ پاک صاف محفلیں ہیں یہ پاکیزم محفلیں ہیں اور حقیقت میں رمضان ٹرانسمیشن یہی ہے جس میں نہ موزک ہے نہ جس میں ہواکین ہیں بے پردہ عورتیں ہیں نہ اشتہار ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں کمرشل ازم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور لوگوں کو ایک اچھا ماحول پروائیڈ کیا گیا ہے تو میں اس بات پر حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں محمد علی شاہ صاحب کو جامعہ نور القرآن کی پوری انتظامیہ کو اور فیضان اولیاء مسجد کے تمام منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے تو میں الحمدللہ آج بہت اچھے چی نیتوں سے یہاں حاضر ہوا ہوں شکت بھائی اچھے چی نیتوں سے میں یہاں حاضر ہوں الحمدللہ تو اللہ تعالی میرا پڑھنا قبول فرمائے اور میں نے بارہا نظر پڑی اس ٹرانسمیشن پر یا اس محفل کے لائف پر جو دیا جاتا ہے پیارے نبی کی باتیں کے پلیٹ فارم سے بھی دیا جاتا ہے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے تو میں نے کئی مرتبہ زیارت کی ہمارے علام حسد مدین صاحب کی کہ جنہوں نے بڑا خوبصورت ایک محول بنایا ہوا ہے اور مستقل آپ نے ایک محفل کو ذوق و شوق سے بھر دیا ہے عشق و محبت سے بھر دیا ہے تو میری دعا اللہ تعالی آپ کو بھی اس کی خوب جزا عطا فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم